جاوید بھائی منا کرنے کے بعد دو انہوں نے کھانا بھی بنا لیا لیکن خیر اللہ برکتے اور ان کے گھر میں فور برکتے اور رحمت سے داخل کریں بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ ہم جامد بھائی کا ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت ہی جو ہے ہم چھتاری میں چھتاری کے اس قلعے پر آئے ہوئے جو نباب صاحب نے بنوایا ہے اور چھتاری کے قلعے کے نام سو بھٹور ہے ہم آپ کو قلعہ دیکھنا ہوں اللہ görev مرہ ہمارڈ 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 یہاں سے کھلے کے اندر ہوں گے اور پھر اندر کا نظارہ دیکھیں گے بڑا خوبصورت نظارہ ہے دیکھو بڑا خوبصورت نظارہ ہے یہ پرانی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں زوم کر کے ہو سکتا ہے آپ کو کلیئر نظر آئے یا نہیں ہے یہ دائی سو سال پرانی بیلڈنگ ہے جو اس وقت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہماری کا زندگی میں دیکھ رہا ہے ہماری کرا ہماری دیوڑا ہماری دیوڑا یہ كاتب کرا 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 ایسا تین سو سال کے قریب پاندر سو شیوی کا بنوگا آگیا ایسا تین سو سال پرانا قلعہ ہے تقریبا اس کی گیٹے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے ایسا تین سو سال پرانا ایسا تین سو سال پرانا گیا ایسا تین سو سال پرانا سو صداعی ایسا تین سو لگے موسیقی 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 بڑی بڑی پرانی چیزیں آپ کو دکھوا رہے ہیں فری میں بیٹھے بیٹھے گھر پر یہ بندر ہے ڈیرے دیرے ٹوٹتی رہتی ہیں پرانی چیزیں ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں چھتاری کے دو علماء اور ماشاءاللہ آپ کا نام کیا تھا بھول گیا وکیل احمد صاحب اور آپ کا نام محمد اکرم صاحب آپ کا محمد جاویز صاحب ماشاءاللہ علماء اکرام کی نگرانی ہمیں اور نصیب ہو گئی بڑی کچھ نصیبی کی بات ہے اگر اس کلے کی تھوڑی سی نگرانی ہو جائے اور تھوڑی سی اس پر توجہ ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے ایسا خوبصورت قلعہ دیرے دیرے ویران ہو رہا ہے اور خراب بھی ہو رہا ہے اچھا 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 نواب صاحب کا بیٹک بیٹک تھی ہے نواب صاحب کی پہلے زمانے کی لینٹر ایسے ہوا کرتے تھے صاحب یہ لکڑی کے لینٹر ہیں اسی میں بلپ کا سسٹم ہے اور بارہ بارہ فٹ ترہ چودہ پرانی امارت ہے اس زمانے کی ٹیکنولوجی بھی اتنی خطرناک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ لینٹر آج بھی ٹکا ہوا ہے دیکھیں اور تقریباً چودہ پندرہ فٹ یہ اچھا ہے آپ اندازہ کریں آج کل کے لینٹر میں کتنا لوہا کتنا سب کچھ پڑتا ہے لیکن پھر بھی اتنا ٹکاؤں نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں دھائیسو سال پرانی امارت ہے بہت سیدہ ہو گئی لیکن آج بھی اس کی لکڑی کتنی سے بردست ہوگی تو آج کے ڈائم میں تو ساری چیزیں لوکل آ رہی ہیں اور یہ کھجور کا درخت ہے اور یہ اس قلعے کی دیواریں ہیں میں آئیے آپ کو دیواریں بھی دکھو آتا ہوں یہ اس قلعے کی دیوار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیواریں ہیں بڑی زبردست اور یہ ادھر بندر بیٹھا ہوا ہے یہ بڑی خطرناک دیوار ہیں بہت موٹی موٹی دیوار ہیں دیوار ہے یہ دکھے ہیں ہوا ہے ہوا ہے ہوا، ہوا ہے یہ دکھے ہیں ہوا ہے ہوا ہوا اور ہوا ہوا موسیقی 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 ٹھیک 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 اس سے نیچے نہیں اترہیں گے نہیں احتیاط ضروری ہے یہ قلعے کی چھت پہ ہم آ چکے ہیں اور ہمارے جو رہبر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھئی چھت پہ نہ جائیں احتیاط ضروری ہے کی بوسیدہ عمارت ہے لیکن ما شاء اللہ بہت زبردست نظارہ ہے یہ پورا قلعہ سامنے یہ جامہ مسجد کے گمبت بڑے خوبصورت بہت زبردست ما شاء اللہ یہاں جو ہے کبھی فری موڑ میں نواب لوگ ہیتر بیٹھتے تھے اور شیرو شائری اور بلوالی اور نات وغیرہ یہ پیڑ کے نیچے یہ پیڑی بڑا پرانا ہے یہ پیڑ شاید دوسری بار اچھا ہے یہ پہلی پہ ہی ہے پورا خلاب دیکھیں بہت زبردست پہلی پہ ہی ہے یہ تو یہ والا پیڑ ہے مولانا دوسری مہارت یہ دوسری مہارت کا اچھا بڑا خوبصورت وکیل صاحب بھی آگئے ہاں اچھا ہاں وہ جو اور یہ دیواریں ہیں اور بڑا یہ بڑا ہوں یہ بس کافی ہے ادھر کیا تھا یہ جو بیشن خالی دیکھ رہا ہے اگر مجید کی گھومت سے چلیے مجھینہ تھا سیدھا اوپر سے بہت اچھا لگ رہا ہے پورا پتہ نہیں کیا کیا قلوں میں ہوا کرتے تھے 2020 کی 2021 میں تو ہم لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس قلوں میں کیا کیا اور ڈیپ جانا پڑے گا ہسٹری کے اعتبار سے پڑھنا پڑے گا کہ قلعے کس نقشے کے اعتبار سے بنائے جاتے تھے اور کہاں کہاں کون کون سی چیز بنائی جاتی تھی بڑا مشکل ہے دیکھ کر یہ اندازہ کریں کہ کتنا زبردست مائنڈ ہوتا ہوگا اس وقت کے انجینئرز میں اور یہ پورا قلعے کے نقشہ ہے باہر سے یہ میں پورا قلعہ دکھوا رہا ہوں آپ لوگوں کو دو بڑی زبردست ہے اور یہ ساتھ مغلوم اکرام اور اندر چل کے دکھواتے ہیں اب ہم اس کی چھت پر تھے اب اندر چل کے دکھواتے ہیں بندروں کا بسیرہ جعبید بھائی کچھ بتائیں اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہمارے بڑے بھائی ویسے ماشاءاللہ ہمارے میزبانوں نے بڑی محنت کی ہمارے لیے شدت کی گھرمی میں پورا قلعہ گھمبا دیا بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے اور یہ پورا بہت سیدھا ہو چکا ہے یہ اوپر کیا مسجد تھی یہ یہ کیا تھی یہ ممبرز ہے اچھا ویسی تھا یہ 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 مسجدی تو ہی پیچے بندر بھی اندر جلان کھانے والے اندر ہیں پیدر سے یہ زینے کا راستہ یہ بڑے پرانے مقامات دیکھنے کا ہے یہ خواتین کی مسجد ہوگی ہے ہاں اسی لئے کہا گیا ہے کہ گھر میں ایک ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں مسجد کا منانا چاہیے یہ مسنون بھی ہے یہ اوپر جانے کا زینہ ہے اور باقی دیکھیں کتنا ہونچا اس کا لینٹر ہے معاملی بات ہے پچیس تیس فٹ کا ہوگا آرام سے بندروں کا بس ہے مزے آرہے ہیں بندروں کی بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس بانی کو قبول فرمائے ان لوگوں کی اور ہماری اس محبت کو قائم فرمائے اور جعبد بھائی کی جو علماء کرام سے محبت ہے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے محبت ہے محبت ہے مگ